اگر آپ کو حقیقت میں سرکاری نوکری چاہیے تو یہ سرکاری نوکری آپ کی ہو سکتی ہے بس آپ اس جانکاری کو بلکل پورا دیکھئے میں گارنٹی دیتا ہوں اس سے آسان سرکاری نوکری کہیں نہیں ملے گی آپ کو یوگدہ صرف آٹھوی زیادہ سے زیادہ دسوی پاس سرکاری پرمانینٹ بھرتی ہے تو نمسکار میں گارو سرما اور آپ سبی کا صحق کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایڈوائیجنٹ ایڈوگیشن پہ تو آپ اس جانکاری کو بس پورا دیکھئے میرا نویدن آپ سے بس اتنا ہی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہونا تو چینل کو جرور سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بھائی تو چلیے چلتے ہیں جانکاری طرف تو یہ ہے آپ کے لئے جانکاری میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں اس کے لئے جو آپ کی ایج ہونی چاہیے وہ ہے آپ کی اٹھارہ سے چالیس سال ایس سی اور ایس تی کے لئے پانچ سال اور او بی سی کے لئے اس کی تین سال کی چھوٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس بھرتی کے لئے آپ کی سیلری کی اور سیلری ہے بھائیہ اس کی بہت اچھی ان ہینڈ سیلری بھی لے گی آپ کو ارتیس ہجار پد کا نام ہے آپ کا ڈرائیور اور اس ڈرائیور کی پوشٹ کے لئے آپ کے پاس دو پرکار کے لائسنس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس LMV لائٹ موٹر ویکل ہے تب بھی کام سل جائے گا LMV یہ بھی ہے تب بھی آپ کا کام سل جائے گا اگر آپ کے پاس لائٹ موٹر ویکل نہیں ہے LMV ہے تو یہ LMV کا کام کرنے گا تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے بھائیہ تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے تین سال کا ایکسپیرینس تو بن جاتا ہے بس آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے یہ آپ کو سب کو بتا ہے کہ ایکسپیرینس کیسے بنوانا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اب کسی کا لائسنس نہیں بنا ہوا تو آپ اس کو بنوانا لیجئے یا اگر ایکسپیر ہوا پڑا ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کرا لیجئے ڈاریکٹ سیدھی برتی ہے یوگتہ جو کہ میں نے آپ کو اس بات میں بتائی تھی آپ کو ماتر ایٹھ کلاس زیادہ سے زیادہ ٹینھ کلاس پاس ہونا چاہیے یہ برتی آل انڈیا برتی ہے میل اور فیمل دونوں کے لیے جیسا کی میں نے آپ کو سربات میں کہا تھا اس برتی میں کوئی بھی آپ کا ایکزام نہیں ہے تو آپ اس ایکزام کو نہ کے برابر ہی سمجھیں کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس برتی میں جو آپ کا ایکزام ہے نا وہ بلکل نہ کے برابر ہے ایٹھ لیول تک زیادہ سے زیادہ ٹینھ لیول تک آپ کا ایکزام آئے گا میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں نہ کے برابر؟ اس میں آپ سے روڈ کے نیم پوچھے جائیں گے گاڑی چلانے کے ٹائم آپ کی استطیق کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کو فون پر بات کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یا جو بریکر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا سارا پروسیجر یعنی کہ روڈ کے رول سے آپ سے پوچھے جائیں گے اور جو روڈ پر اسارے بنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور ایک آدھ دو کوششن جادہ سے جادہ آپ سے یہ پوچھے جائیں گے کہ اگر بائی چلانس گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ اور گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس طریقے کے بیسک کوششن اس میں پوچھے جائیں گے آپ کا جو ایکزام رہنے والا ہے وہ ماتر سو نمبر کا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب جی کے دیکھ دیجئے کتنی آسان آتی ہے میں پچھلے ایک ڈرائیور کے ایکزام کے بارے میں بتا رہا ہوں اس میں کیسے کوششن پوچھے گئے تھے اور ڈرائیور کے ایکزام میں جادہ تر ایسی کوششن پوچھے جاتے ہیں جیسے مہاتمہ گانہی کا جنم کہا ہوا تھا؟ سب کو پتا گزرا ہوں ہمارا دیس کب آزاد ہوا تھا؟ 1947 کو ہمارے دیس میں جو ترنگا جھنڈا ہے اس میں جو 24 تلیا ہیں ان کا کلر کیسا ہے؟ یا جو کیسریہ رنگ ہے وہ کس چیز کا پرتیخ ہے؟ اس طریقے کے کوششن آپ سے پوچھے جائیں گے بھارت میں کتنی لوگ سبا سیٹ ہیں؟ 543 اس طریقے کے آپ سے بیسک بیسک کوششن پوچھے جائیں گے لیول ایرت کلاس رہے گا اس بھرتی کی سب سے خاص بات آپ کی آنکھیں بلکل چھے بائی چھے ہونی چاہیے مطلب کہنے کا آنکھوں پر چسمہ نہیں ہونا چاہیے سرکاری پرماننٹ بھرتی یہ تو میں آپ کو آپ کو آلڑی بتا چکا ہوں اور اس بھرتی کی خاص بات سی ای ٹی سے بہار ہے بھرتی چاہے وہ ہریانہ کا سی ای ٹی ہو چاہے راجستان کا اب میں آپ کو بتا دوں یہ جو بھرتی ہے راجستان کی بھرتی ہے اور راجستان کی بھرتی میں یہ پہلی بھرتی ایسی ہوگی جو سی ای ٹی سے بہار ہوگی اب بات کرتے ہیں فردوارہ سے اسی پد کی جو آپ کی ڈرائیور کی پد ہے نا جروری نہیں ہے کہ آپ کو روڈ بیج بے ہی لگایا جائے گا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بھیج سکتے ہیں چاہے وہ پی ڈیوڈ ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ آپ کا تحصیل میں کسی ڈرائیور کی چاہے وہ تحصیل میں کسی تحصیلہ کی ڈرائیورنگ کرنی ہو آپ کو یا کسی ججگی کرنی ہو مطلب کسی بھی بھاگ میں آپ کو بھیجا جا سکتا ہے آپ اس بات کو ایس ایس نہیں سکتے ہو پرٹیکولر یہ روڈ بیج کی رہی ہے حالانکہ آپ کو روڈ بیج میں بھی بھیجا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ایچ ایم بی ہیوی موٹر ویکل آئیسنس ہونا چاہیے اور جو پوشٹ آپ کی نورمل ہوتی ہیں ان کے لیے چاہیے آپ کو ایل ایم بی جیسے ایس ڈی ایم بغیرہ کا ڈرائیور اب تو تھانے میں بھی ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے ایس اچو وغیرہ کو تو اس طریقے کی آپ کی جوب رہے گی ابھی میں آپ کو بتا دوں صرف اس بھرتی کا نوٹیفکیسن آیا ہے میں نے آپ کو نوٹیفکیسن بتایا ہے اس بھرتی کی جب فل نوٹیفکیسن آئے گا تو میں آپ کو سمپون جانکاری دے دوں گا کہ کب سے ایپلائی ہوگا اگر آپ کا لائیسنس نہیں بنایا یا ایکسپائر ہوا پڑایا ہے تو آپ اس کو ابھی سے بنوا لیجئے اب میں آپ کو بتا دوں اس بھرتی کی ابھی اکٹوبر چل رہا ہے نومبر یا دسمبر میں کبھی بھی یہ بھرتی آ سکتی ہے یا جنوری تو ہے ہی یہ راجستان کی بھرتی ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے سیدھا اور فیر سیلیکشن ہے اب اس ایکزام کے بعد کیا سمپل سا ایکزام ہوگا اس سے الگ پھر ہوگا آپ کا ٹریٹ ٹیسٹ چاہے وہ چھوٹے ویکل چلوا کر دیکھیں یا بس چلوا کر دیکھیں یعنی کہ ہیوی ویکل تو اس میں تو آپ پاس ہی ہو جاؤ گے جب آپ کوئی پاس لاہی سینس ہے تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں رہی اب صرف ایک ہی بات ہے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آٹھویں تک یا دسویں تک کی بک جی کے کی نورمل پڑھ لیجئے اب آپ سے نبیدن کروں گا آپ چینل کو سسکرائب کریں بھی آپ بلکل نہ جائیں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کیلئے اتنی محنت کی ہے جس سے آپ کو سرکاری نوکلی پرابت ہو سکے اگر آپ چینل کو سسکرائب کر لے دینا تو جب اس بھرتی کا فول نوٹفکیشن آئے گا فورم بھرنے تک کا تو آپ کے پاس جانکاری پروپر طریقے سے آ جائے گی تو آپ جرور اس بھرتی کے لیے اپلائے کریں اور کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کریں میں پھر کہوں گا مجھے آپ کے پیار اور آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے پیار اور سپورٹ کو مجھ پر ایسے ہی بنائے رکھیں اور چینل کو سسکرائب کریں بھی نہ بلکل نہ جائیں اور ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جلو سسکرائب کر لیجئے اس کا لنک میں ڈسکرائب میں ڈال دوں گا نمسکا